ٹراما سلسیانے کے ساتھ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کرن کے پاس آپ رہنے کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں رہی ہے تو بہت زیادہ مجبور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر کہاں جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جا کر بچوں کو سکول میں ملنے کے لئے جاتی ہے اور وہاں جا کر کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے اور وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سختی سے منع کر گیا ہے کہ کوئی بھی آ کر ان سے نہ مل پائے جیسے ہی وہ ملنے کا کہتی ہے کہتی ہے کہ بچوں سے کہیے گا کہ میں کرن یعنی کہ ان کی ماں آئی ہے اس پر وہ بچے جو ہے چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی کسی سے نہیں ملنا یعنی کہ ہماری کوئی ماں نہیں ہیں انہوں نے بھی دوسری شادی کی اور ہمیں چھوڑ دیا اس لئے اب ہمارا بنت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے بولیے کہ یہاں سے چلی جائے ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے ہیں پھر کرن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کا اصل میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اس کے بعد وہ جائے گی بکتیار کی طرف اور کہے گی کہ مجھے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دو کیونکہ میرے پاس جگہ بھی نہیں ہے جو حیدہ کے کچھ ہے کہ کدھر گیا سارا کچھ یعنی کہ وہ سارا پیسہ ہر چیز کدھر گئی تو وہ پھر جیسے ہی ماجرہ سنائے گی اور کہے گا بکتیار کہ آپ جہاں سے دفع ہو جاؤ کیونکہ تم نے کبھی تم کی ہی نہیں ہے یعنی کہ لالچ ہی کی ہے اور یہ بھی رشتہ جو تم نے کیا تھا لالچ ہی ویسے کیا ہے تمہارے لالچ نے ہی تمہیں ڈبو دیا ہے اور حقیقت یہی ہے اور یہ لالچ ہی تمہیں ختم کر دے گا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ تم نے دوبارہ وہی کام کیا میں نے تو کہا ذرباب کے بعد جو کچھ ذرباب کے ساتھ تم نے کیا تھا اس کے بعد تمہیں اکل آگی ہوگی اور دوبارہ تمہیں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی عقل نہیں آئی ہے